یہ بڑے عدب سے گزارش کر رہا ہوں اس محترم اس محتبر اس عظیم شہر کے حضور پہنچ کر میری مراد عالی جناب حبیب حاشمی کلکتوی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سب پر سر پراز فرمائے السلام علیکم میں بھی اب حاضری دن ہی آیا ہوں مطلب یہ ہے کہ میری آواز چلی گئی اتنے بڑھے بڑھے اشار چونے کے آواز چلی گئی شاعری کا عقص عصر حاضر پر پڑھنا بہت ضروری ہے عصر حاضر کا عقص شاعری پر ہونا بہت ضروری ہے لیکن صلیقہ ہونا چاہیے پرداداری ہونے چاہیے جیسے میں یہ شیر پڑھتا ہوں کہ اپنے ماضی سے خود آگاہ بھی ہو جائیں گے اپنے ماضی سے خود آگاہ بھی ہو جائیں گے اور پھر اپنے ماضی سے اپنے خرشید حضر صاحب اپنے ماضی سے خود آگاہ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر سنگے سرے راہ بھی ہو سکتے ہیں خرکہ پوشانے جنو ہم ہیں ہمیں مت چھیڑو خرکہ پوشانے جنو ہم ہیں ہمیں مت چھیڑو جد کرو گے تو شہنچاہ بھی ہو سکتے ہیں جد کرو گے تو شہنچاہ بھی ہو جائیں گے اسٹی کولیری نے کہا کہ پوٹری is the best words in the best order تو اس کے تناظر میں دو شہنچاہ بھرمائیے میرے حسار حفاظت کو کوئی کم نکلا میرے حسار حفاظت کو کوئی کم نکلا حریف سینے پہ خنجر بقف تھا تم نکلا حریف سینے پہ خنجر بقف تھا تم نکلا اور میں نے سمجھا تھا کہ کوہسار خلق ہے وہ شخص مگر وہ کوہ دمامند تو بے آگب نکلا مگر وہ کوہ دمامند پہ ادب نکلا کوہ دمامند یعنی ہمالیہ پہاڑ کس کی طرح سے ایران میں ایک پہاڑ کا نام ہے جسے اقبال نے اپنے ایک مسئلے میں بھالا ہے اسلام علیکم